اسلام علیکم دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے داستان گر میں خوش آمدید چنگیز خان کے دربار کے ایک کونے میں ہر وقت ایک مسلمان عورت موجود رہتی تھی اس کے گرے میں گلامی کا توک ڈالا گیا تھا جبکہ اس کے پیر بھاری بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے چنگیز خان انتہائی فخریہ انداز سے اس عورت کو زنجیروں سے باندھ کر پالتو جانوروں کی مانند اپنے ساتھ لیے گھومتا اسے کھانا اور پانی بھی جانوروں کی طرح ہی دیا جاتا چنگیز خان منگولوں کی جس محفل میں بھی جاتا اسے بطور غلام اپنے ساتھ لے جاتا منگول اس عورت کی ہر طرح سے تضحیق و تضلیل کرتے کہ جس طرح ممکن ہوتی دوستو ویڈیو کی مزید تفصیل میں جانے سے پہلے اگر آپ نے بھی تک داستان گر کو سبسکرائب نہیں کیا تو داستان گر کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود نوٹفیکیشن بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والی تمام تر ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ کو بروقت مل سکے دوستو یہ کوئی معمولی عورت نہ تھی بلکہ کسی دور میں اس کی حکمرانی تقریباً آدھی دنیا پر قائم تھی یہ تھی سلطنت خوارزم شاہی کی ملکہ ترکان خاتون سلطان علاؤدین خوارزم شاہ کی والدہ سلطان کے ہوتے ہوئے بھی امور سلطنت کے فیصلے یہی ملکہ کیا کرتی تھی اس ملکہ کا باقاعدہ ایک تخت و دربار لگا کرتا تھا اور اس دربار میں صادر کیے جانے والے احکامات کو ٹالنے کی جورت خود سلطنت خوارزم کے سلطان علاؤدین کو بھی نہ تھی یہ ملکہ دراصل وستی عیشہ کے جنگجو قبیلہ کبچاک کے سردار کی بیٹی تھی اور اس سے شادی کرنے کے باعثی سلطنت خوارزم کے گزشتہ سلطان تیکش شاہ کو یہ مقام و مرتبہ حاصل ہوا تھا تیکش شاہ کی موت اور اس کے بیٹے علاؤدین خوارزم کی تخت نشینی کے بعد اس ملکہ کا مقام و مرتبہ اس قدر بڑھ گیا کہ سلطنت خوارزم میں دو متوازی حکومتیں چلنے لگی سلطان علاؤدین خوارزم شاہ جب بھی اپنی والدہ کا اثر و رسوخ کم کرنے کی کوشش کرتا کبچاک ترک اس کی راہ میں حائل ہو جاتے اسی انا پرست اور سازشی ملکہ کے متقبرانہ فیصلوں نے سلطنت خوارزم کو تنکوں کی طرح بکھیر دیا چنگیز خان نے اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے علاؤدین خوارزم شاہ کی والدہ ملکہ ترکان خاتون کی کمزوریوں سے خوب فائدہ اٹھایا اور اس عظیم الشان سلطنت کا سارا غرور اپنے گھوڑوں کے قدموں میں رونٹ ڈالا بعد ازہ اس نے ملکہ ترکان خاتون کو بھی عبرت کا ایسا نشان بنایا کہ تاریخ اس پر آج بھی خون کے آنسور ہوتی ہے منگول آندی کو عالم اسلام کی راہ دکانے والی بھی یہی عورت تھی ہوا کچھ یوں کہ ایک مرتبہ چنگیز خان نے سونے چاندی اور دیگر سازو سامان سے لیس ایک کافلہ بطور نظرانہ سلطنت خوارزم کے سلطان علاؤدین کی خدمت میں بجوایا تاکہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات بہتر ہوں اور تجارت فروغ پائے لیکن سلطنت خوارزم کے سرحدی شہر اترار کے حاکم قدر خان نے مالو دولت کے لالچ میں اس کافلے کے تمام عرقین کو قتل کر دیا اور یہ تمام مالو اسباب لوٹ لیا اس کافلے کا صرف ایک ساربان زندہ بچا اور اس نے چنگیز خان کے دربار میں جا کر یہ تمام رودات سنائی چنگیز خان نے سلطنت خوارزم میں ایک الچی کے ذریعے یہ پیغام بجوایا کہ اگر اترار کے حاکم قدر خان کو منگولوں کے حوالے کر دیا جائے تو دونوں سلطنتوں کے درمیان تعلقات معمول پر آ سکتے ہیں سلطان علیہ الدین اور اس کا ولی اہد بیٹا جلال الدین خوارزم شاہ اس بات کے حق میں تھے کہ چنگیز خان سے علجنے کی بجائے قدر خان کو اس کے کیے کی سزا دینی چاہیے البتہ قدر خان نامی یہ شخص نہ صرف ملکہ ترکان خاتون کے قبیل کبچاک سے تعلق رکھتا تھا بلکہ ملکہ کا انتہائی قریبی رشتہ دار بھی تھا سو اپنی طاقت کے نشے میں چور ملکہ ترکان خاتون نے کسی صورت اس شکایت کا ازالہ نہ ہونے دیا جس کے بعد چنگیز خان اپنے کافلے کا بدلہ لینے خوارزم کی طرف رخ کرنے پر مجبور ہو گیا منگول لشکر نے سب سے پہلے اترار شہر کا رخ کیا اس شہر پر قبضے کے بعد یہاں کے حاکم قدر خان کو عذیتناک موت سے ہم کنار کیا اس کے بعد بخارہ اور سمرکند سمیت سلطنت خوارزم کے تمام شہروں کو تاراج کر کے معصوم انسانوں کی خوپڑیوں کے منار بنا دئیے حالات نے مزید شدت اس وقت احتیار کی کہ جب علاو دین خوارزم شاہ منگولوں کے ڈر سے بہرہ کزوین کے ایک جزیرے میں جا چھپا جب منگولوں کا خوف حد سے بڑا تو اس باچہ کے میدے نے کام کرنا چھوڑ دیا اور وہ اس دنیا سے چل بسا لیکن اس کی ماں ترکان خاتون ان پر آشوب حالات میں بھی قبائلی اسبیت سے باہر نہ آسکی اسی عورت نے علاو دین خوارزم شاہ کے قابل ترین بیٹے جلال الدین خوارزم شاہ کے بجائے ایک نالائق شہزاد کتب الدین کو سلطنت خوارزم کا اگلا حکمران بنا دیا وہ بھی محض اس لیے کہ کتب الدین کی ماں کا تعلق کبچاک قبیلے سے تھا جبکہ وہ ترکان خاتون کی عزیز بھی تھی اس کے برعکس جلال الدین کی والدہ ہندوستانی نجات تھی اور اسی وجہ سے ملکہ ترکان خاتون کا تمام عمر جلال الدین سے اختلاف رہا یہ ملکہ ہر وقت جلال الدین کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتی اس کے حکم پر سلطنت خوارزم کے قبجاک سردار رات کے اندیرے میں چنگیز خان سے جاملے بعد ازا چنگیز خان نے ان کی خدمات کے عیوز انہیں سخت عذیتناک سزائیں دی جب سکوتے اور گینچ واقعہ ہوا تو یہ ملکہ شاہی خزانہ اور ہیر جواہرات لے کر رات و رات شہر چھوڑ کر فرار ہو گئی اور جاتے وقت شاہی خاندان کے بیس کے قریب افراد کو قتل کروا دیا وہ بھی محض اس لیے کہ ترکان خاتون کو شبہ تھا کہ یہ لوگ دارل حکومت کو خالی پا کر اس پر قبضہ کر سکتے تھے راہ فرار اختیار کرنے کے بعد ترکان خاتون نے اپنے وفاداروں کے ہمراہ اعلان نامی قلعے میں پناہ لی جو ریاست کا مضبوط ترین قلعہ تسلیم کیا جاتا تھا منگولوں کو جب اس ملکہ کے فرار کی اطلاع ملی تو انہوں نے تقریباً چار ماہ تک اس قلعے کا محاصرہ کیے رکھا یہاں تک کہ مکمل ناکہ بندی کے بعد اس قلعے کا راشن پانی ختم ہو گیا محسورین بھوک و پیاس کی شدت سے بیتاب ہو کر باہر نکلائے منگول افواج نے جی بھر کر ان کا خون بہایا اور ملکہ ترکان خاتون کو قید کر کے چنگیز خان کے پاس بیج دیا جہاں اس فرعون صفت ملکہ کو اپنی موت تک رسوائی اور زلت کا سامنا کرنا پڑا حیرت کی بات یہ ہے کہ اس حالت میں بھی اس ملکہ کی اکڑ برقرار رہی ایک مرتبہ ملکہ کا ایک سابقہ خادم اس کے پاس آیا اور اس نے ملکہ کو بتایا کہ قریب ہی جلال الدین خوارجم شاہ منگولوں سے نبرد آزما ہے اگر ہم آج رات فرار ہو کر اس تک پہنچ جائیں تو منگولوں کی قید سے آزاد ہو سکتے ہیں تب ترکان نامی خاتون اس ملکہ نے جواب دیا کہ جلال الدین کی پناہ میں جانے سے بہتر ہے کہ منگولوں کی قید میں رہ لیا جائے یوں یہ ملکہ اپنے آخری وقتوں تک منگولوں کی غلامی میں رہی اور اسلامی دنیا کو اندیروں میں ڈبو دینے والی اس ملکہ کی موت بھی زنجیروں میں قید انتہائی عبرتناک انداز سے ہوئی دوستو ہماری آج کی ویڈیو بس یہی تک تھی امید ہے کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی